نمشکر دوستو آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینل پر سواگت ہے دوستو آج اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں آپ کے اسٹرو اسپیس ڈیپارٹمنٹ یو آر ایس سی آل پوسٹ کٹ آف کے بارے میں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کسی بھی پرکار کے لیٹس اپ ڈیٹ پانے کے لیے آپ ہمارا چینل نیٹیجن ٹیوٹر سبسکرائب کر ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں تو دوستو آج اس ویڈیو میں ہم کٹ آف اور ریزلٹ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں چلیے ہم اپنا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو یہاں پر آپ کا کیٹیگری وائز اور یہ آپ کی پوسٹر ساری آپ کو یہاں کٹ آف بتا رکھی ہے اگر آپ جنرل کیٹیگری سے بلانگ کرتے ہو تو پھوٹر کے لیے آپ کی جو کٹ آف ہے دوستو وہ 46.5 جانے والی ہے OBC کے لیے 45.48 SC کے لیے 42.46 ST کے لیے 40.44 اور EWS کے لیے 40.42 تو یہ ہے آپ کی فیٹر کے لیے کٹ آف ساری کٹ آف کے لیے ایسے ہی دوستو سیم آپ کی الیکٹریکل کے لیے دے رکھیے ہیں یہ آپ کی پلمبر کی ہے دوستو یہ آپ کی آرے سے ہی ہے ساتھ ہی دوستو یہ آپ کی سبھی پوسٹ کی الگ الگ کٹ آف یہاں پر بتا رکھیے ہیں یہ دوستو اس میں آپ کی کیٹیگری میں جہاں پر پوسٹ نہیں تھی اس لئے یہاں پر کوئی بھی کٹ آف نہیں بتائی گئی ہے تو یہ ہے دوستو آپ کی کیٹیگری وائز آل پوسٹ کٹ آف جس کا آپ سکرین شورٹ بھی لے سکتے ہیں ساتھ ہی اگر آپ کا اتنے سکور آتا ہے تو بالکل آپ کو اسکل ٹیس کے لیے شورٹ لسٹ کیا جائے گا وہی دوستو اگر ہم بات کرنے اس کی ریزلٹ کی کیا اس کا ریزلٹ کب آ سکتا ہے تو دوستو ابھی اس کی آنسر کی آئی ہے اس کے بعد آپ کی اس کی ریوائز آنسر کی بھی آئے گی دین اس کے بعد آپ کا ریزلٹ آئے گا دوستی ڈھائی مہینے بعد تو اس کا جو ریزلٹ ہے وہ آپ مارچ یا اپریل میں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں مارچ سے پہلے دوستو ریزلٹ آنے کے کوئی بھی چانسز نہیں ہے تو اگر آپ کا سکور اچھا ہے تو آپ ابھی سے آرام سے اپنی اسکل ٹیس کی پیپریشن کر سکتے ہو کیونکہ سکل ٹیس پر ہی آپ کی جو جوب ہے وہ ڈیپینڈ کرے گی اگر آپ کا سکل ٹیس اچھا ہو جاتا ہے تو آپ بالکل فرنس لیکشن کے لئے ایلیجیبل ہو جاتے ہیں باقی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اسی پرکار کی اپ ڈیٹ کے لئے ہمارے ساتھ جڑے رہیں دھنیواز